پاکستان اور پاکستان سے باہر تمام دیکھنے والوں کو مونی سید کے طرح سے السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سا میرے سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر و فیر سے ہوں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے سو آج میں ایسی چیز انبوکس کرنے والی ہوں جس میں میں یہ کہوں کہ خواتین کی تو اس میں جان ہوتی ہے کیونکہ خواتین کا ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے اچھا جی اس چھوٹے سی پاکک میں کیا ہو سکتا ہے دیکھتے جائیے اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل ریویو دیکھنے کو ملے گا یہ فرسٹ ایکسپینینس تھا آرڈر سے بیگ بائی کیا تھا بڑی باجی نے اور ان کی ویب سائٹ ہے آرڈر ٹک ہے یہ تھا کمرشل چل رہا تھا فیس بک پہ تو جہاں سے باجی کو یہ بیگ اچھا لگا تو باجی نے سوچا کہ کیوں نہ آرڈر کیا جائیں تو باجی نے ان کی ویب سائٹ سرچ کی اور وہاں سے یہ بیگ منگوایا اور یہ تھا جی ویڈیو میں ریڈ کلر میں شو ہو رہا تھا بٹ اس کا کلر اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ میرون کلر میں ہم تک پہنچا ہے اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے پیکنگ تو آپ نے دیکھ لی ہے اس کے اور اس کے جو زیادہ چیز ہمیں پسند آئی تھی یا باجی کو پسند آئی تھی تو وہ تھی جی پاکٹس پاکٹس میں اچھی خاصی پاکٹس آپ کو مل رہی ہیں اس بیگ میں اور یہ دیکھیں اور سائز آپ اگر کہیں تو سائز بھی بیسٹ ہے نہ تو بہت بڑا ہے نہ بہت چھوٹے ہیں میڈیم سائز ہے اور یہ دیکھیں جی بیک سائٹ پہ بھی زپ ہے اس کے اور یہ دیکھیں جی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ لیڈر میں بیگ ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کی پاکٹس ہیں سامنے والی سائٹ پہ بیک سائٹ پہ اور یہ تھرڈ جو ہے اس کا جو ایکسٹر تھرڈ ہے یہ اسی طرح سے اس کی سٹریپ کے ساتھ تھا ویل یہ ایکسٹر تھا سو یہ کٹ کیا جا سکتا ہے اوکے جی بیک بہت بہت چیزا لائٹ ویٹ ہے اور ایزی لی ہائر ایچ کی خوابت تین گرز اس کو کیری کر سکتی ہیں آسانی سے کہیں پہ بھی آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں کراس باڈی یوز کرنا چاہیے ٹھیک ہے جیسے بھی آپ کو ایزی لگے آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں ویسے پرسنلی آپ کو پاکٹس بیگ میں زیادہ اچھی لگتی ہے یا آپ کہتے ہیں کہ ایک دو پاکٹس ہوں تو چلے گا سب کے اپنی اپنی چوئیس ہوتی ہے جن لوگوں کو پاکٹس والے بیگ پساند آتے ہیں کہ زیادہ پاکٹس ہوں تو وہ یہ لے سکتے ہیں 3000 کی رینج میں آپ کو یہ ایک بیگ مل جائے گا اور کلر اس میں آپ کو دو ملیں گے ایک تو ریڈ ہے ایک میرون ہے ٹھیک ہے جو آپ لوگ لائک کرتے ہو وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اینڈ اس میں میں نے کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں تک کہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کا ڈیزائن ہے ڈیزائن کی آپ کو سمجھ آ جائے ایک بات اور آپ سے شیئر کروں گی میں یہاں پہ کہ اگر آپ لوگ زیادہ پاکٹس والے بیگ لے بھی لیتے ہیں تو یہ ضرور دھیان میں رکھا کریں کہ آپ نے ہر پاکٹس کو بہت زیادہ فل نہیں کرنا جب آپ بہت زیادہ فل کر دیتے ہیں ہر پاکٹس کو تو وہ بری لک لگتی ہیں ان کی اور زپ بھی آسانی سے بند نہیں ہوتی اور پھر وہ ایک ٹائٹ سی زپ بند ہوئی بری لگتی ہے سام ٹائم جو ہے زپ اچھے سے اچھے بیگ کی بھی ہوگی تو وہ خراب ہو جائے گی تو اس چیز کو آپ نے ضرور سمجھنا ہے چاہے آپ اور اور سے لیں چاہے کسی بھی برینڈ کا آپ لوگ بیگ لیں اور اس چیز کو آپ نے ضرور سمجھ لینا ہے ٹھیک ہے جی میل آپ کو ریویو بلا کیسا لگا آج کا اچھا لگا ہے تو لائک ضرور آپ نہیں کرنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی پیار اسی رائے کا اظہار بھی کرتے جانا ہے اور اپنا اور اپنی پیاروں کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھنا ہے مجھے مونی سید کو اجازت دیجئے اپنا رکھیں گا ڈھیر سارا خیال اللہ حافظ